بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے دلی راجستان تمہارا یا خاجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خاجہ دلی راجستان تمہارا یا خاجہ سارا پاکستان تمہارا یا خاجہ دلی راجستان تمہارا یا خاجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خاجہ دلی راجستان تمہارا یا خاجہ دولو ہاتھ اٹھا کے سارا پاکستان تمہارا یا خاجہ دلی راجستان تمہارا یا خاجہ سارا پاکستان تمہارا یا خاجہ سارا پاکستان تمہارا یاکھا جا سارا ہندستان تمہارا یاکھا جا ہند میں نبے لاکھ کو کلمہ پڑھوایا ہند میں نبے لاکھ کو کلمہ پڑھوایا ہم پر ہے احسان تمہارا یاکھا جا ہم پر ہے احسان تمہارا یاکھا جا سارا پاکستان تمہارا یاکھا جا دلی راجستان تمہارا یاکھا جا یاکھا جا سارا پاکستان تمہارا یاکھا جا سارا انا ساگر کوزے میں بھر آیا سارا انا ساگر کوزے میں بھر آیا سارا پاکستان تمہارا یاکھا جا سارا پاکستان تمہارا یاکھا جا اور دولو ہاتھ اٹھا کے کہیں روزہ ہے زی شان تمہارا یاکھا جا یاکھا جا روزہ ہے زی شان تمہارا یاکھا جا یاکھا جا سارا ہندستان تمہارا یاکھا جا پر ہے احسان تمہارا یاکھا جا یاکھا جا سارا ہندستان ماشاءاللہ پیر سید کرم شاہ صاحب اکرم شاہ صاحب نامت برکاتم علالیہ آپ نے علالت کے باوجود عدالت کا کام کیا ہے اتنی محبت کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کوزے میں سمندر جمع کر دیا اور سب نکتے جو بیان کر رہے تھے جا ہم بالکل سجادہ نشین گڑی شریف حضور تشریف لائے اور میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں دل کی اتھا گرائیوں سے اور بہت خوشی ہوئی آپ نے جو چند جملے فرمائے اس میں ایک سب سے اہم چیز جو روایتی پر نہیں تھا جو دل کی بات تھی لوگوں تک منتقل کی ہے اللہ کریم سعادت اکرام کا سایہ ہمارے سوروں پر قائم بدائم فرمائے لیکن آپ کی کیفیت کچھ بدلی بدلی سے لگ رہی ہے کچھ تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں آپ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں ہاں ہاتھ کڑا کریں جو جو تھک گیا ہے اچھا تھکے نہیں ہیں نہیں ہیں اب جو نہیں تھکا وہ ہاتھ کڑا کریں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ شاہ صاحب نے جو ترتیب بتائی ہے اس کے مطابق نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ ہی دری ہی دری ہی دری تین چار اشعار حکم کی تعمیل کے طور پر مولا کائنات کی منقبت اور پھر میری خواہش ہے چند اشعار خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کروں صلاح خان حضرات بھی تشریف لا چکے ہیں اور میں خوش آمدید کہتا ہوں عالمی شورتی آفتہ سنا خان قاری شاہد محمود صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں عالمی شورتی آفتہ سنا خان سید زبی مسعود شاہ صاحب کو اور قبلہ عالمی شورتی آفتہ سنا خان الہاج پروفیسر عبدالروف روفی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں یا لانے والے ہیں کچھ ہی دیر میں وہ بھی اسٹیج کی زینت ہوں گے بلکہ قاری صاحب تو مجھے بتا رہے تھے کہ مجھے بڑی مشکل ہوئی ہے اندر تک پہنچنے میں کیونکہ جتنا مجمع یہاں ہے اتنا ہی وہاں ہے تو میں باہر والوں سے گزارش کروں گا کہ اندر نہ آئیے گا اندر جگہ نہیں ہے اندر والوں سے گزارش کروں گا باہر نہ جانا باہر بھی جگہ نہیں ہے اندر والوں کو کہہ رہا ہوں کہ باہر نہ جانا باہر جگہ بھی نہیں ہے اور اس در کو چھوڑ کے جاؤگے بھی کہاں گلشن سے جاؤگے تو مرجھا جاؤگے اس لیے گلشن میں رہنا اور گلشن میں رہ کر علی کا ذکر کرتے رہنا ہاتھ اٹھا کر سارے نہ کرنا صرف علی والا کہہ دے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی محبت سے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی سارے میں فکر و نظر حب کا بدی کہتے ہیں کاشفِ کنزو حبیبِ ازلی کہتے ہیں اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں اہلِ نظر کی آنکھ کا اس کی بینائی کے شولے کو کلی کہتے ہیں اور علم کے شہر کا دروازہ ہے لقب اس کا اس کی ہر سانس کو حکمت کی کلی کہتے ہیں اور ہر فر اس کو پڑھا میں نے تو معلوم ہوا کہ لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا سورجل علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا بھئی ہاتھ اٹھا کر پڑھ لو مولا علی شعورِ بشر فکرِ ارجمن ڈالی ہے جس کی سوچ نے افلاق پر کمن وہ جس کا مرتبہ بنی آدم میں ہے بلند چھڑکا ہے جس نے موت کے چہرے پہ زہر خند اور اشارہ ہے خاص شیر خاص شیر میں توجہ چاہوں گا کہ جو نکتہ اروج فروع اصول تھا جو نکتہ اروج فروع اصول تھا ارے بستر پہ سو گیا تو شبیح رسول تھا اہلِ نظر جیانکھ کا تارا علی 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 اہلِ نظر جیانکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آت کا تارا علی علی بندوں کو آج زد ہے تیری دل بری کھلے آج تو دیوان صاحب یہ شیر پڑھوں گا میں آج تو پڑھوں گا آج خاجہ غریب نباز اس کے شہزادے کا عرص ہے آج تو پڑھوں گا شاہ ساتھ آپ کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہ رندوں کو آج زد ہے تیری دل بری کھلے راز جنون و غایت شولہ سری کھلے اور یہ کیا کہ میں قدے کا فوس سر سری کھلے ایک در نہ کھول آج تو بارہ دری کھولے اور ایسی پلا کہ سارا جہاں ڈول نے لگے نوکے سنا پہ جس کا لشا بول نے لگے اہل نظر کی آف کا تارا علی 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 حق حق ساگر میں حل عطا کی کرن گھول کر پل ساگر میں حل عطا کی کرن گھول کر پل سر پر لوائے حمد خدا کھول کر پلا آج سر پر لوائے حمد خدا کھول کر پلا چپ چپ سا کیوں ہے آج تو ہس بول کر پلا چپ چپ سا کیوں ہے آج تو ہس بول کر پلا اور چشتیوں کا ظرف پوری طرح تول کر پلا چشتیوں کا ظرف پوری طرح تول کر پلا ساغر میں آج اتنی مقدس شراب ہو کہ پیلے گناہگار تو حج کا سواب ہو علی نے نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 نال بغز رکھے اہل دنکھ میں ہاں علی نال بغز رکھے اہل دنکھ میں ہاں اوہ تھے تیرا حج ہو اوہ تھے تیرا حج ہو جتے علی جنہیہ اہل نظر کی آنکھ کا مالا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا ساغر میں ہل عطا کی کرن کھول کر پلا سر پر لوائے حمد خدا کھول کر پلا چپ چپ سا کیوں ہے آج تو ہس بول کر پلا اور ننکھوں کا ظرف پوری طرح تول کر پلا ساغر میں آج اتنی مقدس شراب ہو کہ پیلے گناہگار تو حج کا سواب ہو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 نقمگی شیر کی حضور نقمگی دیکھئے گا کہ علی ہے منزلِ ادراک و آگہی کا نشان علی ہے رونقِ ہنگامہِ زمان و مقام علی کے تم سے تمہاں تم رواں تمہاں یہ جہاں علی کے دستِ کرم کی کرن کران بکران اور علی کے ذکر سے جنت وصول ہوتی ہے صرف وہی ہاتھ اٹھائے گا جسے میرا شیر سے اتفاق ہو ورنہ میرا شیر مجھے واپس کر دینا میں کراچی واپس لے جاؤں گا جسے پسند آئے وہ صرف آت اٹھا کر سبحان اللہ کہے کہ علی کے ذکر سے جنت وصول ہوتی ہے علی کے ذکر سے جنت وصول ہوتی ہے بغیر اس کی دعا تب قبول ہوتی ہے تشارِ قبر کو ایسا نڈھال کر دوں گا میں مشکلوں کی طبیعت بحال کر دوں گا اور علی کے نام نے جنت وہ دی کہ زیرِ لہت میں خود فرشتوں سے کوئی سوال کر دوں گا اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی آخری بات پھر منقوت پڑھنی ہے مجھے میں نے مختصر کر دیا اسے کہ مزاجِ گل شاخِ گل پہ دیکھو مقامِ خوشبو سبا سے پوچھو علی کا رتبہ گھٹانے والو علی کا رتبہ خدا سے پوچھو اور لہت میں منکر نقیر پوچھیں گے تو یہ کہکے ٹال دوں گا سوال مشکل ہے اے فرشتوں جواب مشکل کشا سے پوچھو اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی جس کو ڈوبا ہوا سورج کی پلٹ کر دیکھیں ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں موسیقی 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 جتنے اماننے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں مل کر کہیں گے موسیقی 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 میرے دھیان کو وہ رسائی دے میں آج دیوان صاحب کی بارگاہ میں ہوں میرے دھیان کو وہ رسائی دے مجھے تو یہی سے دکھائی دے میرے دھیان کو وہ رسائی دے مجھے تو یہی سے دکھائی دے کوئی راستہ کوئی واسطہ کوئی کاروان نہیں چاہیے روخ بر نور دکھاتا میرے پیارے کھا جا یہ دیکھئے کہ میرے شوف کی یہی لاج رکھ میرے شوف کی یہی لاج رکھ میرے خاجہ میرے شوف کی یہی لاج رکھ وہ جو تور ہے بڑی تور ہے روخ بر نور دکھاتا میرے پیارے کھا جا یہ خنش دل کی میٹا دو یہ خنش دل کی میٹا دو یہ خنش دل کی میٹا دو میرے پیارے کھا جا نگارے اولی گامے کے بردارم بہر راہم نگارے اولی گامے کے بردارم بہر راہم تورا پویم تورا پویم تورا جویم تورا خاہم روخ بر نور دکھاتا میرے پیارے کھا جا یہ خنش دل سب کہہ دو ہاتھ اٹھا کے مٹا دو یہ خنش دل کی میٹا دو یہ خنش دل کی میٹا دو یہ خنش دل کی میٹا دو میرے پیارے کھا جا سب لقش خیالی ہے کعبہ ہو کے بدخانہ تُو مجھ میں ہے میں تجھ میں اے جلوائے جانانا اور ساکھی تیرے آتے ہی وہ جوش ہے مستی کا ساکھی تیرے آتے ہی وہ جوش ہے مستی کا شیشے پہ گرا شیشا پہ مانے پہ پیوانا پہ مردور دکھا دو میرے پیارے خوش آ یہ خنش دل کی میٹا دو یہ خنش دل کی میٹا دو یہ خنش دل کی میٹا دو ہدے لا مقاں سے گزر گیا ہدے خن فکاں سے گزر گیا تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے کوئی اڑ کے رہ گیا پان تک کوئی کہکشاں سے گزر گیا مردور دکھا دا میرے پیارے خوش آ یہ خنش دل کی میٹا دو یہ خنش دل کی میٹا دو میرے پیارے خوش آ آخری گرہ آخری گرہ ناتخہ موجود ہیں میں نے مکنصر بس حصول برکت کے لیے اور مشایق تشیف فرما ہیں بغرزِ اسلاح پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ کعبے کا شوق ہے نہ سنم خانا چاہیے جانانا چاہیے درے جانانا چاہیے جانانا چاہیے درے جانانا چاہیے اور ساغر کی آرزو ہے نہ پیمانا چاہیے بس ایک نگاہ ہے مرشدِ خانا چاہیے رکھے بر نور دکھا دا میرے پیارے خانا یہ خلش دل کی مٹا دو یہ خلش دل کی مٹا دو تابے کا شوق ہے نہ سنم خانا چاہیے جانانا چاہیے درے جانانا چاہیے ساغر کی آرزو ہے نہ پیمانا چاہیے بس ایک نگاہ ہے مرشدِ میں خانا چاہیے رکھے بر نور دکھا دو رکھے بر نور دکھا دو میرے پیارے خانا میرے شوق کی نہیں لاج رکھ میرے شوق کی یہیں لاج رکھ میرے شوق کی یہیں لاج رکھ وہ جو دور ہے بڑی دور ہے وہ جو دور ہے بڑی دور ہے یا خانا جا بڑی دور ہے بڑی دور ہے میرے بیارے خانا جا اینی اشار کے سائے میں عالمی شورت یافتہ سنا خان لاکھوں پھروں دلوں کی دھڑکن ہم سب کا پسندیدہ ہم سب کا محبوب سنا خان بڑی زندگی سے پڑھنے بالا ترتیب تو کچھ اور تیہ ہوئی تھی لیکن مجھے قبلہ بلی اہد صاحب قبلہ کا حکم آیا ہے تو میں ان کو پیش کروں دعوت دے رہا ہوں عالمی شورت یافتہ سنا خان ہم سب کے پسندیدہ پوری دنیا میں ناجن کی پہچان قاری شاہد محمود تشریف لائیں اور نظران اعقیدت پیش کرنے کی سعادت آسکت عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب بشرح لصدری ویسر لعمری وحلو لقدتم ملی ثانی افقہو کولی حضرات محترم آج پہلی مرتبہ اس آستان علیہ پر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے الحمدللہ کافی دفعہ قبلہ سرکار کی زیارت کافی محفلوں میں ہوئی ہے اور آج آپ ہی کے قدموں میں حاضری ہے جتنے بھی ماشاءاللہ آپ کے غلام پوری دنیا میں ہیں اور آج جتنے بھی تشریف لائے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ تمام کوئی بھی خالی نہ جائے جھولیاں بھر کے جائیں اور الحمدللہ یہ چشتی میخانہ کھلا ہوا ہے انشاءاللہ سب جام بھر کے ہی جائیں گے انشاءاللہ مجھے جس طرح حکم ہے اسی حکم کے مطابق اپنی حاضری پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا میرا تو ویسے بھی چشتی رنگ ہے اور آج تو محفل بھی چشتیوں کی ہے سبحان اللہ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ سٹیج پہ بھی بہت بڑی بڑی ہستیاں تشریف فرما ہیں اور آقا کے غلام دور دور تک تشریف فرما ہیں اللہ سب کا آنا قبول فرمائے درود پاک دائے ہاتھ اٹھا کے اس یقین سے پڑھ لیں ہم پڑھتے ہیں اور حضور سنتے ہیں بلند آواز سے سلاللہ علیہ کا یا حسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیق